بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے جن جن دوستوں نے اپنے چینلز کا آغاز کر لیا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اپنے چینلز کو اچھے انداز سے چلا رہے ہوں گے کافی دوستوں کے میسیجز کی آ رہے تھے اپنے چینلز کو کس طریقے سے مونیڈائز کر سکتے ہیں تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ آپ نے جو بھی سوال کرنا ہو تو کائنڈی اپنے سوال کو آپ اسی ویڈیو کے نیچے جو کمنٹ باؤک سے وہاں پر کمنٹ کر لیا گئے اس کے بعد میں آپ کے کمنٹ پر اس کا جواب بھی دے دوں گا ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا بھی دوں گا اور اس کے بعد جب جب کوئی بھی بندہ اس ویڈیو پر وزٹ کرے گا تو اس کو سوال کا جواب اس کو وہی پر ملتا رہے گا چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف ہم اس میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے مونیڈائزیشن کے بارے میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں آپ کا چینل مونیٹائز ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا چینل اب اٹننگ کے قابل ہو جاتا ہے آپ کے چینل پر ایڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے سب سے جو بنیادی شرط ہے وہ میں یہاں پر بتا دوں کہ اس کے لیے آپ کے چینل کے ایک ہزار سبسکرائبر ہونے چاہیے چار ہزار گھنٹے آپ کے چینل کے ویو ہونے چاہیے چار ہزار گھنٹے ویو ہو جائیں گے اور ایک ہزار سبسکرائبر ہو جائیں گے تو اس کے بعد eligible ہو جاتے ہیں اپنے چینل کو monetize کرنے کے بارے میں آپ کے چینل پر اب earning ہو سکتی ہے آپ کے چینل پر ابھی add آنا شروع ہو سکتے ہیں ابھی ہم شروع کرتے ہیں چینل کی monetization کی setting کے بارے میں سب سے پہلے ہم اپنے چینل پر آئیں گے اور اپنے page کی right hand پر right side پر جہاں پر آپ کا logo نظر آ رہا ہے وہاں پر آپ نے click کرنا ہے آپ کے سامنے آپ کا page آ گیا your channel پر آپ آئیں گے اور right hand پر آپ کو youtube studio جو نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو click کرنا ہے youtube studio کو click کر کے ہم اس screen پر آ جائیں گے اور اب ہی ہم youtube کے beta studio والی screen میں آ جائیں یہاں سے ہم نو left hand پر جو ہمارے پاس جو buttons نظر آ رہے ہیں اوپر اوپر جہاں پر ہمیں dashboard نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد ویڈیوز playlists ہم اس کو scroll down کریں گے button کو تھوڑا نیچے کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے سامنے ایک monetization کا button show کرے گا اپنے monetization کو click کرنا ہے جیسے ہی آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے channel monetization کی screen سامنے آ جائے گی اب جیسے ہی آپ کے سامنے channel monetization کی screen آ جائے گی تو آپ نے اس کو تھوڑا زوم کر کے دیکھنا ہے تو آپ کو یہاں پر آپ کے subscriber watchers بھی اس میں آپ کو دکھا رہا ہے جیسے آپ کا یہ target پورا ہوتا جائے گا آپ کے جو یہ circle ہے وہ dark blue ہوتا چلا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو watchers ہیں وہ بھی آپ کے پورے ہوتے چلے جائیں گے میں آپ کو یہ zoom کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ کا ایک target ہے آپ نے اس کو پورا کرنا ہے اب aid آ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے ایک channel کو ایک professional channel بنانا ہے اس کو بہت زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے اس چیز میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو بھی آپ کا material ہو وہ آپ کا اپنا material ہونا چاہیے کوئی background tone آپ نے ایسی نہیں لگانی ہے کہ جو جس پر کسی کے copyrights لگے ہوئے ہو یا آپ lecture دے رہے ہو اور پیچھے background میں کسی کا کوئی گانا چل رہا ہے کوئی نات چل رہی ہے کوئی ایسی music چل رہی ہے جس پر اس کے honor نے اس پر copyrights لگائے ہوئے اور اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی strike آ جائے تو آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی ایسی آواز کوئی ایسی music کوئی ایسی نات نہیں چلنی چاہیے جس کی وجہ سے آپ پر copyrights لگ جائے اس چیز کے آپ نے خیال رکھنا ہے اپنا material ہونا چاہیے اپنی ویڈیوز ہونی چاہیے background اگر آپ نے background میں کوئی music کوئی آواز لگانی بھی ہے تو آپ youtube studio سے ہی اٹھا سکتے ہیں یہ youtube کی audio library ہے آپ نے اپنی ویڈیو کے لیے کوئی بھی audio background music چاہیے ہو تو آپ یہاں سے download کر کے اپنی ویڈیو کے لیے اس کو use کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اس کے attribution میں آپ دیکھنے کے اس کی دو کٹیگریز ہیں ایک ہے اس میں attribution not required اور attribution required اب اس کا کیا مقصد ہے کہ آپ جس کے اندر attribution required ہے آپ جب ان کی آوڈیو کو آپ اپنی ویڈیو میں use کریں گے تو اس میں آپ نے ان کے آوڈیو کا لنک ڈالنا لازمی ہے آپ ان کے آوڈیو کے لنک کے بغیر آپ اس کو use نہیں کر سکتے ہیں لیکن جس آوڈیو کے اندر attribution not required ہے آپ اس کو بغیر لنک کے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دو اس کی کٹیگریز ہیں آپ ان میں سے جو بھی چاہیں آپ اس کو ڈالنلوڈ کر کے اپنی لیکچرز میں اپنی ویڈیوز کے اندر آپ ان کو use کر سکتے ہیں بغیر کسی پابندی کے اپنی ویڈیو کے پیچھے لگا سکتے ہیں اپنی ویڈیو کے background پر آپ اس music کو اس sound کو use کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پناہی ہو تو اس کو like کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو subscribe کر دیں اور bell کے icon کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی سواد ہو تو آپ نیچے comment box کے اندر comment کر کے اپنا سواد کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم جلد از جلد اس کا آپ کو جواب دے دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ